دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں پرخواست دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سوب دیتا ہے نا تو پھر اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے تمہارے دکھدر تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے اور تم اپنے رب کے اتنے قریب ہو جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا اور جان لو ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ ایک بار پھر حمد کر کے اس سے مانگ لو وہ دینے پر قادر ہے وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا جائے نماز پر گرائے گئے آنسو چمکدار موتی بن جاتے ہیں سجدے میں جب آنسووں نے روانی پکڑی ہو وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے سبر کی جہاں آخری حد ہو وہی سے کن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اللہ تو رکھ لیتا ہے تمہارے آنسووں کو سنبھال کر تمہاری پلکوں کو گیلا کرتے آنسووں پر وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر مان جاتا ہے تمہاری طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے وہ تمہیں بہتر وقت پر دعاؤں کا جواب دیتا ہے یہ دیر تو تمہاری اپنی دعاؤں کو تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے ہے تھکو نہیں مانگتے رہو سجدے میں اللہ کو لگائی ہوئی ایک پکار اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے تم جتنی دفع دعا مانگتے ہونا اللہ اتنی دفع تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے تم یہاں ایک کترے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تو تمہیں سات سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے تمہارا کام بس دعا کرنا ہے عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نہ تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو یہی تو قبولیت کی نشانی ہے جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے نہ تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائے کہ وہ آپ سے اس خیال کی ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے یعنی اسے آپ کی آواز پا گئی ہے آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگی ہے اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے نہ اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے نہ تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے دعاوں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے کیونکہ شہطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اخساتا تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور سہی جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی موجزوں کی دعا ہو دعاوں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو مانگو اللہ سے بار بار مانگو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کونسی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے تم نہیں جانتے تمہاری کونسی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراں تمہارا مقدر بدل جائے قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کی ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لئے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونٹے ہو گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی موسیقی موسیقی